نمشکال میں سنیتا کتھا مندھر میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا مندھر میں آس سنیے شری رام سرن شرمہ جی کی کہانی پڑھا سی میں بی اے کر چکا تھا وقالت کی تیاری تھی ہاؤسٹل میں جگہ نہ مل سکی کالیج میں لا پڑھنے والوں کے لیے ہاؤسٹل میں جگہ کم تھی سو شہر کے ایک کونے میں چھوٹا سا کمرہ لے کر رہنے لگا کمرہ دو منجلے پر تھا اور ساتھ میں چھوٹا سا پاتروم اور چھوٹی سی رسوئی نیچے پان کی دکان پڑھوس میں ایک گھر تھا پرانا ٹوٹا سا میلی دیواریں لال گیرو سے پتہ کی وار میرے اور پڑھوس کے اس گھر کے بیچ بس چھوٹی سی ایک دیوار بھرتی اور ان دنوں میں ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا مجزے دن بر کمرے میں پڑے پڑے کتابیں پڑھتا سونا یا دوستوں کے آنے پر گپے ہاکنا اور شام کو گھنٹہ بھر لاکلاس اٹائن کرنا بس یہی دن بھر کا کار کرم تھا اچانک ایک دن معلوم ہوا کہ پڑھوس کے گھر میں کوئی نیا قرائدار آ گیا ہے کیسے معلوم ہوا کھانا کھا کر لیٹا ہی تھا کہ کھٹ کھٹ سنگر مشین کی آواز پڑھوس کے مکان سے آنے لگی تب سے سوچا اتنے دن سے میں اپنے اس نستبد سامراجی کا سوامی تھا آپ آج اچانک یہ ہے میں نے کروٹ لے کر سونے کی چیشتہ کی پھر سے کھٹ کھٹ میں جھنجلا اٹھا پڑی پڑے سوچنا لگا اچھا یہ کون ہو سکتا ہے کوئی خبیص بڑھا درجی یا پھر کوئی ادھرڑ کئی بچوں کی ماں جان پڑتا ہے سب کپڑے آج ہی سیے جائیں گے دوپہر پوید گئی پر میں نہ سو سکا آخر کلاس کا وقت ہو گیا باہر نکلا اور ایک جلتی نگھا پڑھوس کے اس مکان پر ڈالی پر ویارت دروازہ بند تھا کلاس سے لوٹا تو شام ہو چکی تھی تب سنا مشین بند ہے تب سے روز یہی حال رہا دن بھر مشین کی کھٹ کھٹ سے طبیعت پریشان رہتی پر میں نے کبھی بھی دروازے کو کھلا نہیں پایا کبھی کبھی یوں ہی کوئی اچھ آواج سی نہیں تو پھر وہی کھٹ کھٹ مانو مانو مشین ہی اس گھر کی قرائدار تھی ایسا کون یہ قرائدار ہے جو کبھی باہر ہی نہیں نکلتا واجار کا سمان ترکاری وغیرہ کون کب لاتا ہوگا میرے ہردائے میں رہ رہ کر اپنے اس عجیب پڑوسی کو دیکھنے کی ہڑکسی اٹھنے لگے آخر ایک روج نہ رہا گیا بیچ کی لیوار کے سہارے کرسی رکھ کر اس پر کھڑے ہو کر جھاکا دیکھا ایک پہلی سی سفید ساری کی ایک جھلک دھم سے کرسی پر اتر گیا اوہ میری ایک پڑوسن پڑوسی نہیں پڑوسن ہے اب تو مانو میں پرتی دن مشین کی کھٹ کھٹ کا انتجار کرنے لگا وہی مانو اس کے اور میرے بچ منترتہ کا ایک ستر تھی اوہ اچھا جی کیسی ہوگی کتنی عمر کی کیسی شکل صورت اس کے آدمی ہیں یعنی لڑکے بچے ودوہ یا کماری بیسو سوال میرے سر میں چکر لگایا کرتے رات کو سوچتے سوچتے کبھی پڑوسن جوان سندر سی سولہ ورش کی کبھی کالی بڑیا کبھی کچھ دھیرے دھیرے نشیہ ہو گیا کہ وہ ودوہ ہے آدمی تو کوئی آتا نہیں ہے اس کے پاس یا دیوے جوان ہو تو ہردہ مانو اچھلنے لگتا اور پھر وہی مشین کی کھٹ 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 اسی ادھر بین میں کتنے دن بیٹھ گیا سہسا ایک دن میں چوکا مشین بند ہو گئی تھی دوبیہر کتنی سونی معلوم پڑتی تھی مشین کیوں بند ہو گئی میں اٹھ کر بیٹھ گیا چار پائی پر کیا پڑوسن مکان چھوڑ گئی یا بھے بیمار ہے دل میں بیچینی سی ہونے لگی تب اس دن کی طرح پھر دھیرے سے کرسی پر چڑھ کر چھاکا بلکل سنناٹا کی سیسا دھیرے سے کچھ آہٹے میں نے پیڑ دیوار کے پا رکھا ماتے پر پسینہ آ گیا ہردہ کی دھڑ دھڑھاٹ ساف سن بڑھنے لگی مکان میں شاہد وہی اکیلی عورت تاجی رات ہندی کی دفعہ دماغ میں بھوں گئی میں روک گیا پر کہیں وہ بیمار ہو تو یا کہیں وہے اور میں دوسری طرف چھت پر اتر ہی پڑا دنی سے کابتے ہوئے بڑھا دیکھا ایک ٹوٹی سی چار پھائی پر میلی سی چادر روڑے پر لیٹی پڑی تھی کمرے میں الگنی پر برانے کپڑے ایک ٹین کا ٹرنک اور چاروں اور نئے کپڑوں کی دھجیاں اور بیچ میں مشین کی اور ایک کینچی میں اچھ کچھا کر کھڑا رہ گیا چادر ہیلی اور پڑھا سے نے آنکھیں کھل کر مجھے دیکھا کہہ کر وہ بیٹھنے لگی میں سنناٹے میں آ گیا تب دیکھا پیلا سا سدر مک سنسار بھر کا نیراشیہ ویدنا لیے اور وہ آنکھیں جب اس نے میری اور دیکھا میں نے انیک سندریوں کی آنکھیں دیکھئے پر ان آنکھوں کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا بڑی بڑی کجراری سہم ہی ہوئی سی آنکھیں تھی نہیں میں نے تھر تھرہی جبان سے کہا آپ کی طبیعت ہاں اس نے نگاہ نیچی کر کے کہا کچھ مکھار سا میں دیکھ رہا تھا اتنا روح اس گندے کمرے میں دنیا سے چھپا ہوا کیوں پڑھا سن کئی دن بیمار رہی کہنا نہ ہوگا کہ میرا کالیج جانا ان کئی دنوں تک نہ ہو سکا پر اسے میں نہ سمجھ پائے وہمانوں چپچا پتھر کی مرتی تھی دنیا سے ڈری سی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور کئی دن پھر سب تہا نکل گئے آخر میں نے دل کڑا کر کے پوچھایا آپ کی آنکھے لی کیوں ہیں پڑھا سن کی بڑی بڑی آنکھوں نے ایک بار مجھے دیکھا پھر چھپ گئی ٹپ ٹپ دو آنسوں گرے میرے ہردے پر مانو ان کی چوٹے پڑ رہی ہوں اور پھر اس نے بتلایا وہی پرانی بات باپ کی موت ماں کا پکی سڑک چھوڑ کر کر جیون کی بگڑنڈیوں پر اتر جانا پھر اپنی لڑکی کو بھی پھر پویترتہ اور پاپ کا یود اور پویترتہ کا ذروہ سن ایک مشین سے جیون بھر کا اگیات واس اور ہردہ پڑھا سن کیلئے شردہ سے بھر آیا سب سنا کر بولی اب یہاں سے چلی جاؤں گی میرے دل میں دھک سے ہو گیا پوچھا کیوں آپ کو میرے ہیارہ رہنے سے تکلیف ہوتی ہو گیا اور میری ماں میں نے اس کا ہاتھ چھوک کر مانو بھیوشی میں کہا مجھے تمہارے رہنے سے اب میں وقالت کرتا ہوں پڑھا سن اب میری ہی گھر میں رہتی ہے مشین ہاں وہی مشین اب بھی الماری میں رکھی ہے اسے دیکھ کر جب تب وہ کہہ دیتی ہے اسی نے تب میں واقعہ پورا کر دیتا ہوں ہاں اسی نے تمہاری تپسیہ کا آنت کر دیا